اس زمانے میں یہ رواہ چلاتا تھا کہ شرفہ اپنی بیٹیوں کو بادشاہ کے دربار میں تعلیم کی غرض سے بھیجا کرتے تھے یوں نوجوان شہزادیاں نہ صرف لکھنے پڑھنے اور شاہی عداب سے واقف ہو جاتی تھی بلکہ ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ بھی مل جاتا تھا یہ رسم اقابر سلطنت کے درمیان مبافقت پیدا کرنے کے لیے جاری کی گئی تھی چنانچہ اسی باعث کاؤن جولیان نے اپنی نور نظر فلورینہ کو تلیتلا کے محل میں رہنے کی اجازت دی تھی اگرچہ شاہی حمیت کا تقاضی یہ تھا کہ راڈرک فلورینہ کی اپنی بیٹی کی طرح حفاظت کرتا لیکن فلورینہ کی شہرہ فاہ خوبصورتی نے راڈرک کی نیت میں کھوٹ ڈال دیا اور انہی جذبات سے مغلوب ہو کر راڈرک نے فلورینہ کو بے آبرو کر دیا اگرچہ راڈرک نے فلورینہ کو ڈرا دھمکا کر خاموش رہنے کا حکم دیا تھا لیکن شہزادی نے خط لکھ کر اپنے باپ کو اس واقعے کی تلا دے دی